اسلام علیکم دوستو مجھے اندیم خیل جی کہتے ہیں دوستو ابھی میں جو ہے نا ایک مفتی تارک مسعود جو ہے ایک بہت نامور سکالر ہے بہت زبردست قسم کے یقین کرے بہت زبردست قسم کے آپ کو پتہ ہمیشہ ایک مدلل اور موت دل ایک میانہ روی والی بات کرتے ہیں ان کا ان کے جو تقریر ہے ان کے جو سپیچ ہے کوئی بھی انسان باگر کوئی بات سنتے ہیں نا تو وہ ایک بار اس کو دل میں جو ہے نا ٹھہر جاتی ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھندہ واقعی بڑی زبردست قسم کے بات کر رہے کسی بھی حوالے سے دوستو ان کو انٹروو چڑھ رہا تھا وہ عید کے حوالے سے انکر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ عید کیسے گزارتے ہیں تو بیسکل ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عید کیسے گزارتے ہیں آپ کو پتہ مفتی تارک مسعود کی جو نے تین شادی ہے وہ تین شادی ہے کر چکے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اب عید کیسے گزارتے ہیں کس بیوی کے پاس گزارتے ہیں کیا ہے کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس وہ تو یار مینیج کرنا کرتا ہے باہر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ سب نے اکٹھے بلا لیا ہو تو خیر دوستو وہاں سے بات نکل پڑی کہ آپ نے پہلی شادی کب کی اور تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا پہلی شادی جو میں نے کیا وہ دھوزار ایک میں کی ہے اور پوچھے کہ آپ کی کتنی عمر ہے کہتا ہے میری جو عمر ہے وہ ہے فونٹی ایٹ یرز تو پھر بزیر سوال آیا کہ آپ جو ہے اتنی آپ کی فونٹی ایٹ یرز جو اٹھالیس سال آپ کی عمر ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا تین شادیوں کی بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کریں تیسری کریں یہ کیا ہو جائے تو یہ آپ نے کب سٹارٹ کیا تو مفتی طارق مسلم صاحب کہہ فرماتی ہے کہ میں آپ فونٹی ایٹ کا ہوں اس لئے میں نہیں کہہ رہا کہ نوجوانوں کو آپ شادی میں شروع سے ہی ایسے کہہ رہا ہوں یہ جو دین کا علم حاصل کیا میں عالم بنا تو میں ایک مدرس مسجد میں لگیا وہاں میں خطبہ بھی دیتا تھا نماز بھی پڑھاتا تھا تو بھر لوگ آتے تھے میرے پاس مسائل لے کر وہ کہتے تھے ہر دوسرا تیسرا بندہ روز آ جاتا کہہ تو مفتی صاحب دعا کریں مفتی صاحب دعا کریں ہمارے لئے ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے رشتہ نہیں مل رہا تو یہ جب دیکھا نا مفتی طارق مسئل کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے دعوت دینا شروع کی کہ لوگ اتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس اور یہی دعا کروا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے بہن کا رشتہ ہو جائے تو خیر یہاں سے تو پھر انہوں نے بہت خوبصورت ایک مثال کی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ایک سپلائی بہت زیادہ ہے ملکہ ایک چیز بہت زیادہ ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ مفت میں ایک قسم کی کہنا ہے کہ زائے ہو رہی ہے اور اس کا بہترین جو حال ہے اگر ایک کیونکہ اب عورت اللہ تعالی نے بنای اس کا بہترین حال شادی ہے تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت مثال دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس وقت جو ہے نا آپ کو پتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادے کی اس وقت انہوں کی عمر کتنی تھی چالیس سال تھی اور کس سے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو یاد رکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بیوہ ہوئی تھی تو اس وقت ان کے رشتے کے لئے مرد بہت سے مردوں نے مرد حضرات نے بڑے بڑے جو وہاں کے امیر کبیر لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا کیا کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رشتہ بھیجا کہ آپ مہم سے شادی کر لیں تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ خود بھیجا تو لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا تو مفتی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مرد تلاش کرتے تھے عورت کو عورت کو تلاش کرتے تھے اور عورت سلیکٹ کرتی تھی میں نے کس مرد کو سلیکٹ کرنا ہے لیکن آج کے آج تو الٹ ہو گیا اور کسی میں تھوڑی سی بھی خامی ہو جائے اس کی فیس میں شکل میں یا کسی بھی پڑھائی میں یا اس کے قد کاٹ میں کسی بھی حوالے سے ہم اس کو ریجٹ کر دیتے ہیں بہت غلط چیز ہے تو خیر دوستو پھر آگے سوال بڑھتے گئے بہت کمال کا انٹریسٹنگ انٹریبیو تھا ہم سوچا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کیونکہ ہم وہی ویڈیو تو اپلوڈ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی کی ویڈیو کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے آگے اس کو فاروڈ کر دیں تو خیر پھر پوچھا کے مفتی صاحب انکر نے پوچھا مفتی صاحب اگر ہم یہ جو ہے اگر ہم تین تین شادیاں تو کر لیں وہ تو مالی حالات ہی ایسے نہیں ہے تو کیسے کریں ایک بندے کی تنخواہی پندرہ ہزار ہے وہ تین تین شادیاں دو دو شادیاں کیسے افون کر سکتا ہے تو اس کا بڑا خورس نے جواب دیا بہت ہی پیانا جواب دیا بلکہ اس سوال پہ تو مفتی طارق مصور صاحب جو ہے بہت ہی خوش ہوئے کہا تھا شکر آپ نے ایسا سوال مجھ سے پوچھا تو جواب انہوں نے کیا جواب دیا دوست ان کا جواب یہ تھا کہ سوچیں اگر ایک برا باپ ہے اس کے گھر میں چھے بیٹی ہے چار بیٹی ہے اور وہ بچارہ ٹماتر بیچ رہا ہے سبزی بیچ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر برا برڈن ہے اگر وہی برڈن اٹھ کے کوئی ماردار شخص ہے یا دوسرا چلو ماردار کو بھی چھوڑو ایک مضموش شخص ہے نوجوان شخص ہے اس سے شادی کر لیتا ہے تو سوچیں وہ جو اس کا جو برڈن ہے ایک نوجوان کے پاس آ جائے گا جو مضموط انسان ہے وہ جو بزرگ ہیں اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو یہ کینہ بڑی خوبصوری مثال دی مجھے تو بڑی پسند آئی تو بہت خوبصوری جواب دیا پھر سوال آیا انکر نے کیا کسی انسان کو فیور ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے بڑا شدید قسم کا اب اس کو دوائی دی جاتی ہے اور مریض کہتا ہے دکٹر صاحب یہ دوائی مرد نے اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہے دکٹر صاحب کہتا ہے اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو واقع ہیں لیکن اگر آپ کو دوائی نہ لی ہو سکتا ہے مرچ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا اس سے بڑا زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے جس نے میرے بھئی چھوٹا جو سائیڈ ایفیکٹ برداشت کرو ہو سکتا ہے کہ وہ عدل نہ ہو مرد عدل نہ کر سکے لیکن یاد رکھو وہ جو ایک عورت جو ہوتی ہے اگر وہ گھر میں بیٹھی رہے گی خدا نا خواستہ وہ گناہ میں جائے گی وہ کچھ اور کسی اور طرف جائے گی اس کے زندگی پر آباد ہوگی تو وہ جو گناہ جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تھوڑی سی نائنصافی ہو جائے گا اگر مرد سے ہو جاتی ہے تو وہ قابل برداشت ہے وہ کچھ بہتر ہے تو دوستے بڑا خوبصورت انٹرویو تھا میں نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گا تو اس کو ضرور اپنائی کیجئے کمیل کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ